بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین ویلکم ٹو منکیر ایڈوکیٹر از آپ تک شیئر کرنے کے خاطر یہ ویڈیو عمل میں لائی ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ جون کے اینڈ میں بھرتی شروع ہونا ہو جائے گی اور اب بھرتی بالکل نزدیک ہے اور کب ہوگی کس طریقے سے ہوگی کتنی بھرتی ہوگی کتنے ایڈوکیٹرز کو بھرتی کیا جائے گا پی پی ایسی کے طور پر بھرتی ہوگی تو ٹیسٹ کیسے ہوگا یہ ساری کی ساری انفرمیشن اس مختصر سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا شلوں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب اور ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی ہاں ناظرین محترمہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے وزیر تعلیم محترم جناب رانا سکندر حیات صاحب سے فوری طور پر بھرتی کرنے کا حکم دیا ہے اور رانا سکندر حیات صاحب جو کہ بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں فیس بک پہ انہوں نے اپنے ایک کمنٹ میں کہا ہے کہ ٹرانسفر فالیسی جو ہے وہ اس ہفتے میں انوک کر دی جائے گی اور اس کے بعد ٹیچر ریکروٹمنٹ جو ہے وہ آفٹر ٹرانسفر اینڈ ریشنالائزیشن جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیا جائے گا اب اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیچر ٹرانسفرز ہوں گے اور اس کے بعد کب تک جو ہے وہ بھرتی عمل ملائی جائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یہاں پہ پوسٹ کریکشن کا دویجن وائز کریکشن آفٹیچرز ڈیٹا کا ایک شیڈیول ہے وہ میں آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ انہوں نے مختلف ڈویجنز کی مختلف ڈیٹس دی ہیں جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بارہ جولائی تک مختلف ازلا کے اسادزہ کرام اپنا ڈیٹا ٹھیک کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب ڈیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ٹرانسفرز کے لیے سس پنجاب کو یعنی سکول انفرمیشن سسٹم کو ٹرانسفرز کے لیے اوپن کر دیا جائے گا اور یہی وہ منحلہ ہوگا جس میں تمام اسادزہ کرام جو سکول پرائیوٹائز ہو رہے ہیں ان میں سے جو فارغ اسادزہ ہوں گے ان کو بھی اس ٹرانسفرز میں موقع دیا جائے گا جب یہ ٹرانسفر راؤنڈ پندرہ سے اٹھارہ جولائی تک متوقع ہے اور یہ اوپن ہو جائے گا اور جیسے ہی اوپن ہوگا ٹائم لائن آئے گی تو تقریباً پندرہ دن کے بعد یہ سارے کا سارا پراسس کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اگست کے مہینے کے شروع شروع میں یہ تمام سی ای اوز صاحبان سے ریکروٹمنٹ کے لیے سیٹس کی انفرمیشن مانگ لی جائے گی یہاں میں آپ کے سامنے روہی ٹی وی کے سکرین شوٹس آپ کے سامنے سکرین پیشو ہو رہے ہیں جہاں پہ اگست کے پہلے ہفتے میں ریکروٹمنٹ کا سارے کا سارا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ایڈوٹائزمنٹ کر دی جائے گی یہ بات اٹل ہے اب اس سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہتنے والا کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ ٹیچر فعال ہے بہت زیادہ ٹیچرز کی کمی ہے جس کی وجہ سے شدید دشواری کا سامنہ ہے تعلیمی ماحول کو تعلیمی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے اسادزہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر اسادزہ ہی نہیں ہوں گے تو تعلیم کا پھر اللہ ہی حافظ ہو جائے گا تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جناب رانا سکندر حیات صاحب نے یہ اعلان کیا ہے اور اب جبکہ سرکاری سکولز کے ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں تو بہت ہی خوش آئندہ بات ہے ہر ڈیویزن پہ بہت ہی بہترین اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے گوش گوار کرتا ہوں جس میں ایک اخبار کا تراشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں پنجاب حکومت کا تھی اسادزہ کی بھرتی کرنے کا فیصلہ ہے تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لیے اسادزہ کی کمی پوری کرنے کے لیے وزیراعالہ مریم نواز نے وزیراعالہ تعلیم کو نئی بھرتیوں کا ٹاسک سوپ دیا ہے یہ اسی جولائی کی خبر ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اب بھرتیاں نہیں ہوں گی بھرتیاں ضرور ہوں گی آپ لوگ اپنی تیاری شروع کر دیجئے اپنے ہی چینل پر میں نے تیاری کیسے کرنے ہیں اور کہاں سے کرنی ہیں ایک شارٹ سی ویڈیو بنائی ہے وہاں سے بھی آپ مستفیض ہو سکتے ہیں اگر کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو میں کمنٹ میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں آپ اس پر ویڈیو بھی کر سکتے ہیں آپ کمنٹ میں بھی ہم سے ایک قویشن کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمین آصر ہو اللہ حافظ و ناصر